قد کفانی علم رابی من سوائی و اختیاری جس کوئی ایمان کی دولت نہ ہوتی بار اللہ نے اس سے بھی بچایا ہم کو اور ہم کو پیدا کیا کہاں ایک ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا اس ایمان والے کے گھر میں پیدا ہونے کے لئے ہم میں سے کسی نے نہ کوئی درخواست دی نہ کوئی مطالبہ کیا نہ حق تھا ہمارا قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ منت رکھتے ہیں تم پر کہ انہوں نے تم پر احسان کیا آپ کہہ دیجئے تمہارا اسلام قبول کرنا ہم پر کوئی احسان نہیں ہے اللہ نے تم پر احسان کیا تم کو ایمان کی دولت عطا کیا تو ہم پر پہلا احسان یہ ہوا کہ ہم کو انسان بنایا دوسرا احسان یہ ہوا کہ ہم کو ایمان کی دولت عطا ہوئی اور یہ ہم تمام مسلمانوں کی ایک بہت بدترین نادانی ہے بدترین نادانی کہ ہم احساس نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ نے کتنے بڑے مشکل امتحان سے ہم کو بچایا ہے اور وہ مشکل امتحان کیا ہے اگر کسی کافر کے گھر میں پیدا کیا ہوتا اور اللہ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا تم کفر چھوڑ کر ایمان کے طرف آوگے یا نہیں یہی تمہارا امتحان ہے تو شاید ہم میں سے اکثر انسان ناکام ہو جاتے ہیں جیسے آج بھی لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کو پتا ہی نہیں یہ ایمان کیا اور کفر کیا ہے ہم اسی کے ڈگری میں ہو سکتے تھے جیسے لاکھوں انسان ایسے ہیں جو جانتے ہیں اچھی طرح ہم کفر کی حالت میں ہیں اور وہ حق راستہ ہے مرک کفر کو چھوڑ کر حق کی طرف نہیں آ سکتے حالات کی وجہ سے اور لاکھوں انسان ایسے ہیں جو ارادہ بھی کرتے ہیں کفر کی طرف آئیں کفر کو چھوڑ کر ایمان کی طرف مگر آگے جو مشکلات ان کے سامنے آتی ہیں ان مشکلات کی وجہ سے وہ قدم نہیں اٹھا پاتے اور ہم مسلمانوں کو تو اندازہ بھی نہیں ہے کہ ایمان کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آنے مر امتحان کیا کیا آتے ہیں اور مشکلات کیا کیا جنگنی پڑتی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک خاتون سے ملاقات ہوئی اور وہ بہت پرگرام کے ساتھ وہ ملاقات کرنے کے لئے آئی اب اس نے اپنی حالات سنائے کہہ لگے جو میں نے میڈیکل سائنس پڑھی ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں میں بہت دولت کما سکتی ہوں مگر میں نے کلمہ پڑھا ہے میں مسلمان ہوئی ہوں اور اس وقت میں چھپ چھپ کر زندگی گزار رہی ہوں اب دیکھتی ہوں آئندہ اگر کہیں میرا ایک رشتہ ہو جاتا تو میں کسی گھر میں پہنچ جاتی اور جس گھر سے میں نکل کر کے آئی ہوں اس گھر میں میری جان محفوظ نہیں ہے میں تو چھپ کر کے آئی ہوں ان کو نہیں معلوم ہے میں کہا ہوں بس ان کو اتنا معلوم ہے کچھ نہ کلمہ پڑھ لیا اس کے بعد پھر اس گھر سے نکل آئی ہوں اور اب میں دوسرے ایک شہر میں رہ رہی ہوں اور وہاں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہی ہوں اس کا اپنا باپ ہے کیونکہ باپ ایمان سے محر ہوں اس کا نہ گھر ہے کیونکہ گھر اس کا ہی نہیں کوئی یہ اجنبیوں کے گھروں میں وقت بزار رہی ہے اور اس انگزار رہے ہیں کہ کہیں میرا رشتہ ہو جائے یہ ہے وہ امتحان چھوٹا سا چھوٹا ہی امتحان آئی ہے اس لیے کہ ابھی تو مشکلات آئی نہیں اسے میں نے اسے کہا تمہیں مبارک ہو ورنہ ایسے بھی ہیں جن کو سالہ سال تک نجانے کیا کیا ظلم سہنے پڑے ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور ادھر سے ایسے بھی ہیں کہ کلمہ پڑھا اور زبان کو پلاس سے بھیچا کر اور زبان کو زخمی کر کے بعد اس میں نبک چھڑکا گیا مجھے یاد ہے میں دیوبن میں تھا جب ہم دیوبن میں پڑھتے تھے تو دیوبن کے مدرسے میں پڑھتے ہوئے میں مسجد میں امامت کرتا تھا اور مسجد کا نام ہے قلعہ والی مسجد آج جو وہ مسجد موجود ہے بلکہ میں گیا تھا تو وہ کمرہ بھی موجود ہے جس کمرے میں میں نے پانچ سال گزار رہی تھے امامت کے دورہ تو وہاں امامت کے دورہ نماز پڑھنے کے لئے لوگ آتے تھے تو ایک نماز پڑھنے کے لئے ایک شخص آتا تھا مجھے محسوس ہوتا تھا کہ کم سے کم یہاں کا باشندہ یہ نہیں ہے جیسے فرض کیجئے اگر میں کشویری زبان بولنے لگوں گا آپ فوراں سمجھ آئیں گے کم سے کم شاہر و کاشور شنید جو کہتا ہے گاموک اور گام کت پتی پاہ اگر یہاں شپیان کا کوئی آدمی بولنے لگے گا آپ فوراں محسوس کر لوگے یہ شپیان کا ہے اور شپیان کا اگر کوئی بولن شہر والا ہوگا وہاں فوراں پہچان لگے ہیں یہ انسان دوسری زبان کے لنگویج کو دوسری زبان کے لہجوں کو پہچانتا ہے تو بہرحال مجھے بھی لگتا تھا یہ آدمی یہاں کا نہیں ہے لیکن ہم نے بھی کبھی پوچھا نہیں اس طرح کبھی بتایا نہیں ایک دن وہ اسی قلعے کی مسجد کے حوز پر وضو کر رہا تھا جیسے یہاں جامعہ مسجد میں حوز ہے حوز پر وہ وضو کر رہا تھا کپڑے اس کے اوپر لگے ہوئے تھے یہاں اس کے نشانات لگے دیکھیں تو میں نے ان سے کہا عمر میں بھی وضو کر رہا تھا وہ بھی وضو کر رہا تھا میں نے کہا عمر آپ کے ہاتھوں میں یہ نشان کیسے ہیں اس نے وضو کرتے کرتے تھوڑی سی اس کے چہرے پر ہنسی آئی اور اس نے کہا امام صاحب نماز کے بعد میں کمرے میں آ کر بتاؤں گا پرنا ہی نہیں مواز نماز پڑھ کر کے جب میں کمرے میں آیا وہ کمرہ بھی موجود ہے وہ ہاؤس بھی موجود ہے بہرحال وہ کمرے میں آیا اور کمرے میں آ کر کہتا ہے امام صاحب آپ کیا پوچھ رہتے ہیں لطم سے میں پوچھ رہا تھا یہ ہاتھوں میں نشان کیسے ہیں تو شنوہ میں نے آپ کو کبھی نہیں بتایا آپ نے پوچھ لیا تو آج بتاتا ہوں میں اصل میں مسلمان نہیں تھا میں کسی اور ڈائناؤسٹی سے تھا پھر میں نے جب کلمہ پڑھا میں مسلمان ہوا تو وہاں مجھے گھر والے لوہا گرم کر کے لگاتے تھے اور یہی لوہا مرے پورے جسم میں لگا ہوا ہے میں نے کہا امار تم نے تو بڑی مسئبتیں برداشت کی ہیں کہتا ہے جی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا ایار شستر شاہے لوہا مند گرم کر کے آج چکوانا یہ کچھ بھی نہیں ہے دمان جناب یہ کچھ بھی نہیں ہے میں نے کہا پھر کہنے لگے میری ماں اور میری بیوی مطلب کوئے اس خاندر والوں سنچئے میری ماں اور میری بیوی میرے ہاتھ ستون کے ساتھ باندھ دیتے تھے اور پھر لیٹرین سے ناپاکی علاقے میرے موں میں بھرتے تھے اور کہتے تھے اسی زبان سے پڑتا ہے تو محمد محمد لایسی وقت میرے موں میں وہ ناپاکی بھرتے تھے اور آساس آساسا تھوب دیت اور میرا مہمون بند کرتے تھے دھائے دھائے تین تین گھنٹوں تک میرے موں میں پاکھانا ہوتا تھا میں اس کو نیچے بھی نہیں اتار سکتا تھا میں باہر بھی نہیں نکال سکتا تھا نیچے کیسے اتارتا کون کھائے گا پاکھانا اور باہر کیسے نکالتا ہاتھ پیچھے بندے بھی ہوتے تھے کہا کئی سال تک میں نے یہ مسئلہ برداشت کی مگر ایمان نہیں چھوڑا میرے بھائیو اللہ نے ہم سے ایسا امکان نہیں دیا نادان ہیں ہم مسلمان ہم کو کبھی خیال نہیں آیا کہ یا اللہ اس ایمان کے لئے آپ نے ہم سے کوئی قربانی نہیں ہم نے کہیں امار نہیں کھائی ہم نے کہیں ظلم نہیں سہا ہم نے ماں باپ کو چھوڑنے کی نوبت نہیں آئی پرنا ایسے بھی ہیں کہ زندگی بھر کے لئے ماں باپ کو چھوڑنا پڑتا ہے ابھی جب یہاں آ رہا تھا میں راستے میں ایک خاتون نے فون کیا اور دردناک کہانی سنائی کہ آپ کو معلوم ہے میں نے کلمہ پڑھا ہے آپ کو معلوم ہے جس خاندان سے میں ہوں اگر وہ جہ دیکھ لیں گے تو مجھے وہ زوا کر دیں گے میں جس مسلمان کے گھر میں اس وقت ہوں اس مسلمان گھر میں مجھ پر یہ ظلم ہو رہا ہے میرے بھائیو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت فرمائی ایمان اللہ تعالی دو طرح سے عطا کرتے ہیں ایک شخص کو ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا گھر میں ایمان مل گیا اور دوسرے شخص کو کفر کے گھر میں پیدا کیا اس کو وہاں توفیق ملتی ہے اس کے ذہن میں آتا ہے اس کو ماحول ملتا ہے اس کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ جب ایمان قبول کر کے وہاں نکل آتی ہے وہاں ایمان قبول کر کے جب وہاں نکلتا ہے پھر اس کو مسئبتیں جھلنی پڑتی ہیں ماریں کھانی پڑتی ہیں اور اپنا گھر پار چھوڑنا پڑتا ہے بعض دفعہ اپنی ساری دولتیں ماباپ اور اہل و ایال چھوڑنا پڑتا ہے اور نکلنا پڑتا ہے ایمان ملتا ہے اللہ نے ہم کو پہلی کیطہ گری میں رکھا ہم کو کوئی قربانی نے دینی پڑی